اسلام علیکم میرے محترم ناظرین اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں امید ہے میرے تمام بہن بھائی بخیر و آفیت سے ہوں گے میرے بھائیو بہت ہی ایک اہم ٹاپک جس پہ میں آج آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں وہ میرے بہن اور بھائی جو سارا ٹرسٹ سارا اعتماد سارا یقین عملیات تعویزات پر رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں پر کسی عمل یا تعویز سے جب ان کا کام نہیں ہوتا ہے تو پھر ان کے دل میں جو ہے ترہ ترہ کے خیالات آتے ہیں کہ عمل صاحب نے عمل ٹھیک نہیں کیا ہے یا عمل کے دوران غلطی ہو گئی ہے یا عمل جو ہے جو کیا گیا ہے وہ عمل میرے لیے ٹھیک نہیں تھا سب سے پہلے بات ایک زین میں رکھ لیں جب بھی کہیں سے بھی کوئی عمل یا تعویز کروائیں کوئی عمل کروائیں جو بھی کوئی وظیفہ کریں میرے پہرے بہن بھائیو آپ کا یقین اعتماد اس بات پر ہونا چاہیے کہ آپ کا جو کام ہے آپ کی جو بھی معاملہ ہے وہ اللہ پاک کے حکم اور اللہ پاک کے کرم اور فضل سے سب ٹھیک ہوگا تعویزات عملیات جسٹ ذریعہ ہوتے ہیں تعویزات عملیات جو ہیں یہ جسٹ ایک ذریعہ ہوتے ہیں کام جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں جب آپ کا یقین اعتماد اس بات پر ہوگا کہ میرا جو کام ہے یا میرا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہونا ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کو اس میں فائدہ بھی ہوگا اگر آپ کا یقین اطماد کسی بھی عامل پہ ہو جاتا ہے کسی تعویز پہ آئے کسی عمل پہ ہے تو یہ اسی طرح ان پہ ترسٹ کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یقین آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ کام جو ہے میرا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا تعویز کروایا میں نے یا میں نے عمل کیا ہے یا میں نے کسی عمل کی حلپ لی ہے تو جسٹ یہ ایک ذریعہ ہے پیارے بہن بھائیو کوئی شخص بھی کسی کے کام کو کرنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا اگر عامل لوگ اتنے طاقتور ہوں تو جتنا بھی یہ دنیا کا نظام ہے وہ عامل لوگ جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوتے پیارے بہن بھائیو سب سے بہترین بات سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ جو ہے جب بھی کسی کام کسی بھی معاملے میں کوئی بھی آپ کو حلپ کی ضرورت ہے تو پیارے بہن بھائیو اللہ سے مدد مانگیں اللہ سے دعا کریں اس کے بعد اپنے لئے کوشش کریں سارا اعتماد یقین عملیات پر رکھ کر مت بیٹھیں ساتھ اپنی کوشش بھی جاری رکھیں عملیات تابعی ذات ایک طاقت رکھتے ہیں ان کے اثرات بھی ہوتے ہیں مگر یہ تب ہی اثر دیتے ہیں جب اللہ کا حکم ہو تو اللہ سے دعا مانگیں اللہ سے مدد مانگیں اللہ پر یقین رکھیں انشاءاللہ پھر آپ کو عملیات تابعی ذات سے ضرور فائدہ ہوگا پھر بھائیو یہ چھوٹا سا میسج تھا یہ آپ لوگوں کے بعد کے دماغ میں شاید کچھ خدشات تھے جن کو دور کرنا تھا تو سپیشلی دعاوں میں یاد رکھئے گا اسی کے ساتھ آپ تمام سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ اللہ حنگے بانجی